موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود السلام ہو محمد و علی محمد پر السلام علیکم ناظرین مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف اور عذیت کو محسوس کرتا ہے اور اس پر عدی عمل دکھاتا ہے پروگرام بیس کروڑ بیسٹ میوز کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح دنیا کے سب سے بڑے نام نہات جمہوری اور سیکلر ملک بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی روا رکھی جا رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی ہائلائٹس کی طرف سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یوپی سے جہاں ایک ظالم سپیشل سیکیورٹی فورس کا اجرا کیا جا رہا ہے یوپی میں یوگی نے ایک ظالم سپیشل فورس تشکیل دی ہے اس فورس کا اعلان جون میں ہوا تھا جس پر کچھ مضاہمت ہوئی لیکن یوگی نے حکم جاری کر دیا تھا کہ تین ماہ کے اندر اس فورس کو تشکیل پا جانا چاہیے یعنی ڈیسمبر میں دس ہزار افراد پر مشتمل یہ فورس تشکیل پا جائے گی اس فورس کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے عوامی مقامات جیسا کہ ائرپورٹ اور اسٹیشنز وغیرہ کی حفاظت کرے گی اور یہ پرائیویٹ کام بھی کرے گی یعنی اگر کسی کو گھر، بینک، دفتر وغیرہ کی حفاظت کے لیے حکومتی سیکیورٹی چاہیے تو یہ فورس فراہم کرے گی یعنی ایک طرح کی پرائیویٹ فورس ہے جو امریکی میرینز بلیک ووٹر کی طرح ہے اور چیف منسٹر یوگی کی براہ راست سرپرستی میں ہوگی اس سب سے بڑھ کر مسئلہ اس فورس کے اختیارات کا ہے اس فورس کا اصل حدف ریاست میں امنیت قائم رکھنا ہے اور اس مقصد کے لیے ان کو کھلے اختیارات دیے گئے ہیں اس فورس کو آزادی حاصل ہے کہ بنا کسی کوٹ وارنٹ کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اور کوٹ میں کوئی سنوائی یا زمانت نہیں ہوگی یہ کسی کو بھی نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے میں شک کی بنیاد پر گرفتار کر سکتی ہے اور کسی نے بھی کوئی ایسا عمل انجام دیا جو کسی بھی طرح ملک کی امنیت کے لیے خطرہ ثابت ہو یہ اس کو زندان میں ڈال سکتی ہے اور اس فورس کے گرفتار کیے گئے افراد پر کوئی قانونی مداخلت نہیں ہو سکتی ہم سب جانتے ہیں اس فورس کا مقصد کیا ہے مسلمانوں پر جاری بربریت اور جارہیت کو رسمی طور پر امتحا پر لے جانا اور یہ کام پہلے بھی بہت سے مملکتوں نے کیا ہے یعنی یہ وہی کام ہے جو ایران کے شاہ نے ساواک نامی فورس بنا کر انجام دیا اور آج بھی اس فورس کے ظلم کی داستانیں ایران کے ہر گلی کوچے میں سنائی دیتی ہیں ساواک ہر اس فرد کو گرفتار کر لیتی تھی جو شاہ کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی کام کرتا تھا چاہے کوئی تقریر کی ہو یا کوئی چھوٹا سا مقالہ یا کسی احتجاج میں شریک ہوا ہو اور پھر گرفتاری کے بعد شدید ٹورچر کیا جاتا یوگی نے اب یوپی میں ساواک کی طرح کی فورس بنائی ہے اس کے ابتدائی فیز میں دس ہزار افراد ہوں گے جن قریب شاید لاکھوں میں چلی جائے اور یہ سب آر ایس ایس کے متشدد ہندو ہوں گے ان کو ٹریننگ کون دے گا؟ وہی جس نے ساواک کو ایران میں ٹریننگ دی تھی یعنی اسرائیل اس فورس کے ذریعے یوپی کے مسلمانوں پر ایک قہر نازل ہونے جا رہا ہے اب اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک ہی امید ہے اور وہ یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں یوپی میں ہونے والے الیکشنز میں شاید یوگی ہار جائے کاش اس طرح کی امید کے سہارے جی رہا مسلمان حقیقت کو درد کرتا اور اپنی نجات کے قرآنی راستے کا انکشاف کر لیتا ناظرین آپ کو اگاہ کریں کہ نہ صرف بھارت بلکہ برطانیہ میں بھی مسلمانوں کی شہریت منسوخ کی جائے گی برطانیہ کی ہوم منسٹر پریٹی پٹیل جو کہ ایک ہندو ہے اس نے گزشتہ ہفتے دو بڑے بل پیش کیے جن میں سے ایک بل شہریت کے متعلق ہے جس پر برطانیہ میں پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کسی کی شہریت ملک کی امنیت کے لیے خطرہ ہو تو اس کی شہریت ختم کرنے سے پہلے اس کو نوٹس دیا جائے اس کی سنوائی ہوگی لیکن اب اس قانون میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اگر اس کی شہریت کو ملکی امنیت کے لیے خطرہ سمجھا جائے تو حکومت بنا کسی نوٹس کے کسی بھی شخص کی شہریت کو ختم کر سکتی ہے اس یک طرفہ قانون کے خلاف مسلمان اقلیت ایکٹیویسٹوں نے آن لائن ایک پیٹیشن فائل کی ہے جسے اب تک پینتیس ہزار مسلمان دستخط کر چکے ہیں برطانیہ میں تین ملین مسلمان ہیں اور احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ قانونی تبدیلیں صرف مسلمانوں کی برطانوی شہریت کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی ہے یہ وہ قانون ہے اگر نہیں رکا تو سارے یورپ اور امریکہ میں نافذ ہوگا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جائے گا یہ ہے اللہ کا قانون کہ جو مسلمان برطانیہ میں جا کر شہریت لینے کے دلدادہ تھے وہ بھی اب محفوظ نہیں رہے اور اگر شہریت منسوخ ہو گئی تو سارے اموال بھی حکومت ضبط کر لے گی دوسری طرف پریٹی پٹیل نے یہ بل پیش کیا کہ فلسطین کی انتفاضہ تحریک حماس کو دہشتگرد قرار دے کر بلیک لسٹ میں ڈالا جائے اور یہ بھی قانون بنایا گیا ہے جو بھی حماس کی حمایت کرے گا اس کے جھنڈے تصویریں لگائے یا کومنٹ کرے تو اس کو گرفتار کر کے چودہ سال قید کی سزا دی جائے گی پریٹی پٹیل ایک ہندو خاتون ہے جسے اس عہدے پر اس طرح کے کاموں کے لیے لائے گیا ہے ہم اپنی رپورٹ میں اس خبر کو کیوں پیش کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ بھارت اور برطانیہ کے گہرے تعلقات ہیں اور بھارت میں مسلمانوں پر جاری مظالم میں نہ صرف بیرونی ممالک کی رضا شامل ہے بلکہ بہت سے ممالک نے بھارت کو تعاون بھی فراہم کیا ہے جن میں امریکہ برطانیہ فرانس اور اسرائیل سرف اہرست ہیں ناظرین اس بات پر غور کریں کہ آئے روز بھارت کسی مسلمان کو گرفتار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی یا لنک برطانیہ میں ہے جو ہندووں کو مسلمان بنانے کے لیے اسے فنڈنگ کرتا ہے اور دوسری طرف برطانیہ کا یہ اقدام ان دونوں کے درمیان ایک قریبی تعلق ہے جس کے نتیجے میں برطانیہ اپنے ملک میں آباد مسلمانوں پر شدید کریک ڈاؤن کی تیاری کر رہا ہے شاید اب مسلمانوں کو ایک الگ اسلامی ریاست میں متحد ہو کر رہنے کی اہمیت سمجھا جائے اور پاکستان بنانے کی حکمت بھی درک کر لیں خبر ہے کیرالہ سے جہاں بی جے پی نے حلال اشیاء پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے ناظرین چلتے ہیں بھارت کی ریاست کیرالہ کی طرف جہاں بی جے پی کی حکومت بہت کمزور ہے لیکن پھر بھی بی جے پی نے کیرالہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام حلال اشیاء اور کھانوں پر پابندی آئیت کی جائے اور کہیں حلال لکھا ہو یا اشتہار لکھا ہو تو اس پر بھی پابندی آئیت کی جائے یہ مسئلہ سوشل میڈیا سے شروع ہوا جب کچھ ہندووں نے سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ مسلمان علماء کچھ بھی کھانے سے پہلے اسے حلال کرنے کے لیے اس پر تین مرتبہ تھوکتے ہیں بی جے پی کے صدر پی سدھیر نے عدالت میں شکایت درج کی کہ مندر میں آنے والے گڑ پر حلال لکھا ہوتا ہے جس پر پابندی لگانی چاہیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حلال ایک سماجی شر ہے نہ کہ کوئی مذہبی روش بی جے پی کا کہنا ہے کہ متشدد مسلم ادارے حلال سرٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے قومی مفادات کو پیش کر رہے ہیں یعنی اسلامی تہذیب کی ترویج کر رہے ہیں کیارالہ کے ایک شوارمہ ریسٹورانٹ نے رپورٹ دی ہے کہ کچھ عرصے سے ان کے گاہکوں نے کیونکہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں کہ مسلمان ہر حلال کھانے پر تھوک کر کھلاتے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ اگر حلال کی ترویج کی بنیاد مذہب ہے تو مسلمان علماء کو اس کو روکنا ہوگا یہ اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں نے ایک حلال اقتصادیات بنائی ہے اگر مسلمان ریسٹورانٹس میں ہندووں نے جانا چھوڑ دیا تو کیارالہ حیدراباد جیسے شہروں پر اس کا بڑا اثر ہوگا اس سے پہلے بھی بھارتی عدالت میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی حلال خوراک ہے جس پر حلال لکھا گیا ہے تو اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے مذہبی تفریق اور اسلام کی ترویج ہوتی ہے جبکہ ہندو گائے کے پشاپ کو پیک کر کے بیچ رہے ہیں وہ اپنی نجاسات کو بیچ سکتے ہیں لیکن مسلمان اشیا کی پاکیزگی کا اعلان بھی نہیں کر سکتے اور ناظرین خبر دیں آپ کو اویسی اور یوگی کی درمیان دی گئی دھمکیوں کے بارے میں کسانوں نے موڈی سے اپنی بات منوالی اور تین جدید قوانین کو منسوخ کروا لیا جو موڈی کے سامنے کسانوں کی بڑی کامیابی تھی کبھی اپنے فیصلوں کو نہ بدلنے والا موڈی سکھوں اور کسانوں سے ڈر گیا اور ان کی استقامت کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اس کامیابی سے دوسری اقلیتوں میں بھی امید پیدا ہو گئی ہے اور آسام میں جماعت علماء ہند اور دیگر تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ کو ہٹا دیا جائے بظاہر تو سی اے اے قانون کے تحت غیر مسلم نون انڈینز کو بھارت پناہ دے گا اور ان کو شہریت بھی دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ این آر سی قانون بھی موجود ہے جن میں درست کاغذات اور ڈاکیمنٹس نہ ہونے کے بنا پر شہریت منسوخ کر دی جائے گی اور پناہ گزین کا درجہ دے کر دوبارہ شہریت حاصل کرنا ہوگی لیکن دوبارہ شہریت صرف سی اے اے کے تحت غیر مسلموں کو ملے گی جب دوہزار انیس میں سی اے اے قانون آیا آسام میں مسلمانوں نے احتجاج کیا اس کے بعد شاہین باغ نامی تحریک کی دلی سے ابتدا ہوئی جو سو دن تک چلتی رہی اور پھر کرونا کی ورہ سے اس تحریک کو روک دیا گیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بی جے پی کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح کسانوں کے قانون کو واپس لیا ہے اسی طرح سی اے اے قانون کو بھی واپس لیا جائے اور اگر ایسا نہیں کیا تو احتجاج کریں گے اے آئی ایم ایم سڑکوں پر عوام کو لے آئے گی اور ایک اور شاہین باغ بنا دے گی اس کے جواب میں یو پی چیف منسٹر یوگی نے کہا کہ اگر سی اے اے سے مطالبہ اویسی صاحب نے کسی بھی طرح کا احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اسے امنیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھا جائے گا اور حکومت اس پر سخت ایکشن لے گی چاچا جان اور اببا جان کے انہیا یونیو سے کہوں گا کہ وہ سادھان ہو کر کے سننے اگر پردیس کی بھامنا کو بھڑکا کر کے ماہور قراب کرو گے تو پھر سختی کے ساتھ سرکار نپٹنا بھی جانتی ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یوگی ایک سپیشل فورس بنا رہا ہے چند ہفتوں میں جیسے ہی وہ فورس عملی ہوگی یوگی جو چاہے وہ کر سکتا ہے اویسی صاحب نے اس طرح کا لہجہ کافی عرصے بعد استعمال کیا ہے جسے لگ رہا ہے کہ کسانوں کی کامیابی نے انہیں بھی حمد دے دی ہے اور دیگر تنظیمیں بھی اب سی اے اے کے مدہ کو اٹھا کر مسلمانوں کے پاس اس بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے صرف ایک رستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ مسلمان میدان میں آ جائیں اور اپنی بقا کی جنگ کریں یہ بات ذہن میں رہے کہ کسانوں کے احتجاج میں کوئی مذہبی پہلو نہیں تھا لیکن جب مسلمان احتجاج کریں گے تو آر ایسیس سامنے آ جائے گی اور یہ احتجاج سرابہ شدت اور چپکلش میں بدل جائے گا آیا بھارتی مسلمان اس طرح کی مضاحمت کے لیے تیار ہیں اور ناظرین آپ کو خبر دیں ایک بیان کے بارے میں کہ آرٹیکل تین سو ستر کے بعد ہم پاکستان سے آزاد کشمیر بھی لے لیں گے بھارتی یونین منسٹر جتیندرا سنگھ نے میرپور سیکریفائس ڈے کے پروگرام میں اعلانیہ کہا کہ بی جے پی کی لیڈرشپ یعنی نریندرا مودی نے ارادہ کیا تو آرٹیکل تین سو ستر منسوخ ہو گیا اسی طرح ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان میں موجود آزاد کشمیر بھی پاکستان سے لے لیں گے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی کشمیری سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جنہیں صحت و تعلیم کی کوئی سہولت میسر نہیں سنگھ نجانے کس اینک سے حقائق کو دیکھتا ہے جو باتیں وہ آزاد کشمیر کے بارے میں کر رہا ہے وہ کسی انٹرنیشنل میڈیا پر تو موجود نہیں لیکن جو کچھ مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے شاید یہ اسے آزاد کشمیر کی مشکلات بنا کر پیش کر رہا ہے سنگھ صاحب کے بقول آزاد کشمیر میں صحت کی سہولیات میسر نہیں جبکہ مقبوضہ جمہو کشمیر اب تک کرونا کا شکار ہے اور سب سے زیادہ شرح مواد بھی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ریکارڈ ہوا ہے اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی لوگ ڈاؤن اور پابندیاں نظر نہیں آتی اور ان کو آزاد کشمیر پر رحم آ رہا ہے ناظرین یہ بات درست ہے کہ موڈی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد آزاد کشمیر کو بھی اپنے قبضے میں لینے کے لیے سنجیدہ آزائم رکھتا ہے اور آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان پر بھی قبضے کے خواہش رکھتا ہے لیکن گلگت بلتستان پر وہ چائنہ سے خوف زدہ ہے اس لیے گلگت بلتستان کا نام زبان پر نہیں لاتا کشمیر میں ان قریب امن قائم ہوتا نظر نہیں آتا اور اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک بیس کروڑ بھارتی مسلمان کشمیر کے حق میں آواز نہ اٹھائیں اور اسے بین الاقوامی مسئلہ بنا کرنا پیش کریں خبر ہے بگوت کے بیان کے بارے میں جس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذہب بدلنا نہیں چاہتے رسیس چیف مہن بگوت نے چھتیس گھر میں جاری رسیس اجلاس میں کہا کہ ہم مذہبی تبدیلی نہیں چاہتے لیکن جسے بھارت میں رہنا ہے اسے ایک ہی طرز پر رہنا ہوگا یعنی ہندوتوا کی طرز پر ہم یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہندوتوا کی طرز پر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنی عبادت کر سکتا ہے بگوت کے بقول ہندو مذہب اچھے انسان بناتا ہے جو ہمہنگی کے ساتھ رہتے ہیں کیا بگوت کو تریپورا اور یوپی اور ایمپی میں ہونے والے رسیس کے کارنامے نظر نہیں آتے یہ متشدد رسیس کے گھنڈے وہ اچھے انسان ہیں جو ہندو مذہب نے بنائے ہیں کچھ عرصے سے بگوت نے اپنی حکمت عملی بدل لی ہے جہاں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بھارت میں رہنا ہے تو ہندو مذہب قبول کرنا ہوگا لیکن اب مسلمانوں کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ گھروں میں یا چار دیواری میں رہ کر اپنی عبادت کریں اور کسی بھی طرح سے معاشرے میں اسلامی تہذیب کا اظہار نہ کریں اگر رسیس نے اس نظریے کو تقویت دے کر یہ قانون بنا دیا کہ مسلمانوں کو گھروں کی چار دیواری میں مذہبی آزادی حاصل ہے جس طرح بہت سے مغربی ممالک میں ہے تو کیا یہ مذہبی آزادی مسلمانوں کو قبول ہے جہاں معاشرے میں مسلمانوں کی کوئی شناخت یا پہچان نہ ہو صرف گھروں کے اندر نماز پڑھی جائے تو کیا دو رکت کے امام گھروں میں سجدے کی اجازت مل جانے سے ہند میں اسلام کو آزاد سمجھ لیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فی الحال یہ واضح ہے کہ مسلمان اپنی جان کی امان کیلئے ہر طرح کے سمجھوتے کیلئے تیار ہیں اور ناظرین کشمیر کے معروف ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ خورم پرویز کو حراست میں لے لیا گیا بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے معروف کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ خورم پرویز کو گرفتار کر لیا اور ان پر بہت سے کیسز ڈال دیئے جیسا کہ جرائم کی سازش گورنمنٹ سے بغاوت کی کوشش دہشتگردی کی فنڈنگ لوگوں کی دہشتگردی کے لیے بھرتی اور ملک سے غدداری خورم پرویز دوہزار میں قائم ہونے والے حقوق بشر کے ادارے جے کے سی سی ایس کے کارڈنیٹر ہیں این آئی اے نے خورم پرویز کے گھر اور دفتر دونوں پر ریٹ کی اور زیر حراست لینے کے بعد ان کے گھر والوں کو اطلاع دی اور اب انہیں دلی لے جائے جائے گا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی میری لاؤلر نے خورم پرویز کی آزادی کے لیے ٹویٹر پر کیمپین چلائی اور اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ خورم پرویز دہشتگرد نہیں تھا بلکہ حقوق بشر کا مدافع تھا اس لیے اسے آزاد کیا جائے ناظرین کشمیر میں ظلم و ستم انتہا سے آگے نکل چکا ہے اور اس ظلم سے دو بڑے اور ظلم بھی ہو رہی ہیں ایک یہ کہ جب کوئی مظالم کے خلاف قانونی طریقے سے صرف حقوق بشر کی خاطر آواز اٹھاتا ہے جیسے خورم پرویز تو ان کو دہشتگردی اور عسکریہ پسندی کے الزامات میں عمر بھر کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دوسرا ظلم کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بھارتی اور بین الاقوامی مسلمان خاموشی اختیار کر کے کر رہی ہیں ایک غیر مسلم خاتون آواز اٹھا رہی ہے لیکن بھارت کے بیس کروڑ مسلمان ہمیشہ کشمیر پر ہونے والے مظالم پر خاموش رہی ہیں کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹیبل ہیس ٹرنڈ اور بھارت کے مظالم صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بھارتی مسلمانوں کو بھی اپنی گرفت میں لے رہے ہیں اور ناظرین آپ کو اگاہ کریں آکس فیم کی رپورٹ کے بارے میں جن کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ہسپتالوں میں تفریق کی جا رہی ہے برطانیہ کے اسی سالہ قدیم اور سب سے مشہور خیراتی ادارے آکس فیم کے بھارتی دفتر نے بھارت میں حقوق بشر کی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا کہ بھارت کے تین تیس فیصد مسلمانوں کے ساتھ بھارتی ہسپٹلز میں تاثب کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ کرونا کے بعد ہسپتالوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بدسلوکی کی جاتی ہے جیسا کہ سب نے مشاہدہ کیا اور بہت سی خبریں بھی سامنے آئیں کہ گجرات، راجستان اور مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کو ہسپتالوں میں داخلہ ہی نہیں دیا جاتا یا پھر ان کا علاج ہی نہیں کیا جاتا راجستان کے ہسپٹل سے ایک خاتون ڈاکٹر کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سب مسلمان دہشتگرد ہیں ان کا کوئی علاج نہ کرے ان کو مرنے دیں آکس فیم نے بھارتی ہسپٹلز میں ہونے والی اور بھی قباطوں پر روشنی ڈالی مثلا ہسپٹلز میں مرد ڈاکٹر عورت کو تنہا کمرے میں معاینہ کرتا ہے جس کی قانونن اجازت نہیں ہے جن طبقات کو نچلی ذات مانا جاتا ہے ڈاکٹرز ان کا علاج نہیں کرتے اور ان کا معاینہ کرنے کے لیے انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے ایک طرف موڈی کے دعوے ہیں بھارت بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ہندو مذہب دنیا کا مثالی تمدن بنے گا لیکن اندر جھانک کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی ہندووں میں کس قدر پستی اور اقدار کا فقدان پایا جاتا ہے پھر بھی بھارت کے مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہندوینے قبول کر لیں اور صرف چین سے جینے دیں چاہے کتنی ہی رسوائی کیوں نہ ہو اور ناظرین مسلمانوں پر فائرنگ کے بعد نفرت کی ایک اور داستان گیارہ نویمبر کو دلی کے ہمسایہ شہر غازی آباد میں جب راجندر تیاغی نامی ایسے چو نے سات مسلمانوں کے ساتھ انکاؤنٹر اور ان کے پیروں پر فائرنگ کر کے ساتھوں کو گرفتار کر لیا جرم یہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ گائیں تھی بھارت میں اگر کسی مسلمان کو گائے کے ساتھ دیکھا جائے یا اس کی تجارت کرتا یا گوشت فروخت کرتا دیکھ لیا جائے تو اس کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے اور متشدد ہندووں کے نزدیک اس جرم کی سزا موت ہے لیکن یہاں پر مارنے والا پولیس ایسے چو تھا اس لیے انہیں جان سے نہیں مارا جب اس ماجرے کی شکایت ہوئی تو غازی آباد کے ایس پی نے تیاغی کے ٹرانسفر کا حکم جاری کر دیا تیاغی نے لونی پولیس ٹیشن سے ٹرانسفر لیتے وقت ڈائری میں لکھ دیا کہ اس کو مسلمانوں کے گائے کے لیے انکاؤنٹر کے لیے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور ڈائری کے صفحے کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جس پر ہندووں نے احتجاج شروع کر دیا اس پر ایس پی نے تیاغی کی ایک اور تفتیش جاری کر دی کہ انہوں نے پولیس کے اندر کے ڈاکٹیمنٹس کو پبلک کیا جو کہ امنیت کا مسئلہ ہے اب یہاں تیاغی کے دفاع میں شدید احتجاج شروع ہو گیا جس میں لونی ایریاز کے بی جے پی ایم ایل اے نند کشور بھی شامل ہو گئے اور یہ وہی ہے جس نے تیاغی کو سراہا تھا جب اس نے سات مسلمانوں پر فائرنگ کی جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے ناظرین بے قصور مسلمانوں پر جب پولیس فائرنگ کرتی ہے افسر کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو اس کی سرزنش ہوتی ہے یہ منکر معروف اور معروف منکر کیسے ہو گیا یہ انسانی اقدار بدل کیسے گئے یہ سب اس نفرت کا نتیجہ ہے جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اس حد تک پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زیادتی قابل ستائش بن گئی ہے اور ناظرین بولی وڈ کی نئے فلم بھج میں ایک بار پھر اسلام حراسی کی گئی حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم بھج میں ایک مرتبہ پھر بولی وڈ نے اسلام کو نشانہ بنایا اب گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بولی وڈ نے اسلام کو بدنام کرنے کا مشن بنا لیا ہے بولی وڈ مسلسل شیعہ کے ایک عمل خونی ماتم اور زنجیر زنی کو بار بار دکھا کر شدت ظاہر کرتا ہے بھج فلم میں زنجیر زنی کرتے ہوئے اور یا حسین کی صداوں کے ساتھ ایک مسلمان بھارتی جاسوس کو سنگسار کیا جا رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ کلمہ شہادت بھی پڑھ رہی ہے آپ خود اس سین کو ملاحظہ فرمائیں ساری سٹارکاسٹ فلم ہے جسے بہت شہرت ملتی ہے اس سے پہلے معروف ادکار آمیر خان شاہرخ خان اور جان ابراہیم کو متشدد سین میں زنجیر زنی کرتے ہوئے دکھایا جا چکا ہے یعنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی تشدد ہو وہ سب امام حسین کے پیروکار ہیں یہ بات درست ہے کہ اکثر شیعہ رہبران مجتہدین خونی ماتم کی اجازت نہیں دیتے اور ایک بہت قلیل طبقہ یہ ماتم کرتا ہے لیکن بولی ووڈ اسے نہ صرف شیعہ بلکہ مسلمان کا چہرہ بنا کر پیش کرتا ہے اس وقت ظالمین کے خلاف جو مزاہمت و مقاومت کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ سب امام حسین علیہ السلام کے رستے سے متاثر ہیں اور بولی ووڈ امام حسین علیہ السلام کو ایک متشدد اور شدت پسند بنا کر پیش کر رہا ہے بھج فلم 1971 کی پاکستان بھارت جنگ پر مشتمل ہے اور اس سین میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بھارت نے نفرت کا اظہار کیا ہے اور یہ عورت کہتی ہے کہ پاکستان ہی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے جب کوئی قوم اپنے رہبروں کی اطاعت نہ کرے اور ایسے کام ترک نہ کرے جو دشمنوں کے کام آئیں تو پھر ایسا تو ہوتا ہی ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہاں بھی اسے روکنے کے لیے مضاحمت دکھانی چاہیے جو نہیں دکھائی جاتی اس لیے بولے وہ تا ہے اور ناظرین خبر ہے آر ایس ایس کی پریس کے ساتھ خفیہ میٹنگ کے بارے میں دارالحکومت دلی کے ساتھ منسلک یوپی کے شہر نویڈا میں آر ایس ایس نے بھارت کے مین سٹریم میڈیا کے سینئر ایڈیٹرز اور صحافیوں کے ساتھ خفیہ میٹنگ کی اس میٹنگ میں آر ایس ایس چیف موہن بگوت اور پارٹی کے سینئر ترین رہنماں موجود تھے نیوز لانڈری نامی نیوز ایجنسی نے اس میٹنگ کے بارے میں تحقیق کی اور اس کی تصویر بھی میڈیا پر نشر کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں پچاس کے قریب نیوز ایجنسیز کے افراد موجود تھے جب ان سے اس میٹنگ میں ہونے والی تفصیلات سے متعلق پوچھا گیا تو کچھ نے تو شرکت سے انکار کیا اور کچھ نے کہا کہ میٹنگ میں بس آر ایس ایس کی عمومی کار کردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی اس طرح کی میٹنگ آر ایس ایس نے پچھلے سال بھی کی تھی اور آر ایس ایس کی یہ پالیسی ہے کہ اکثر اجلاس میں میڈیا کو نہیں آنے دیتی اور اپنے رپورٹ خود بنا کر میڈیا کو بھیج دیتی ہے بھارت کی 99% میڈیا مودی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور آر ایس ایس کی میڈیا کے ساتھ اس طرح کی خفیہ میٹنگ یہ پیغام دے رہی ہے کہ آر ایس ایس بھارتی میڈیا کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر رہا ہے ایک طرف عدالتوں میں آر ایس ایس کے جج بھرتی ہیں اور دوسری طرف حکومت کی آلہ ترین احتدار آر ایس ایس کے تربیت یافتہ ہیں اور اب بھارتی میڈیا بھی آر ایس ایس کی فکر پر چل رہی ہے اس لئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت کو بھی آر ایس ایس ہی چلا رہی ہے جیسے جیسے آر ایس ایس کا تسلط حکومت پر بڑھتا جائے گا آر ایس ایس کی بھارت پر گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی بقول آر ایس ایس دوہزار پچیس تک پورے بھارت میں صرف ہندو شناخت باقی رہے گی اور کوئی نہیں ناظرین افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ایک طرف گزشتہ ستر سالوں میں بھارتی میڈیا آزاد نہیں ہو سکی وہی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا کوئی میڈیا یا ٹی وی چینل نہیں بنایا جو مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کر سکے اگر بیس کروڑ مسلمانوں نے سالانہ دس روپے بھی دیے ہوتے تو دو سو کروڑ کی سرمائے سے ایک ایسا بین الاقوامی میار کا انٹرنیشنل ٹی وی چینل بنا لیتے جسے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا لیکن جہاں صرف مسجد اور نماز کو ہی مکمل دین سمجھ لیا جائے تو وہاں کسی اور چیز کی کیا توقع کی جا سکتی ہے اور ناظرین موہن بگوت نے یہ بیان دیا ہے کہ ہندووں نے جو مسیبت بٹوارے کے وقت اٹھائے اسے بھلایا نہیں جا سکتا آر ایس ایس چیف موہن بگوت نے متنازعہ کتاب وٹنس آف پارٹیشن آف انڈیا کی تقریب میں کہا کہ مسلمانوں نے بٹوارے کے وقت بہت تکالیف اٹھائی ہیں جو اس وقت بھولی جا سکتی ہیں جب یہ بٹوارہ ختم ہو جائے گا یعنی یہ بگوت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس دن بھارت نے پاکستان پر قبضہ کر لیا اس دن ہندووں کو سکون ملے گا بگوت نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ بٹوارہ ہو چکا ہے اب دوبارہ نہیں ہونے دے گا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آر ایس ایس کو ابھی بھی خدشات ہیں کہ بھارت کا مسلمان کہیں دوبارہ بٹوارے کی تحریک نہ چلائے اس لیے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہندو نظریہ کے مطابق سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن ملک کی مذہبی پہچان صرف ہندو ہوگی اور مسلمان اپنی مذہبی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں اور ناظرین کشمیر میں مزید ریڈز اور گرفتاریاں خورم پرویز کی گرفتاری کے بعد بھارتی ایجنسی نائے نے جمعیرات کے روز مزید پانچ مقامات پر ریڈز مار کر مزید کشمیریوں کو گرفتار کر لیا جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ القائدہ لکھنوں میں ایک دہشتگرد تنظیم بنا رہی ہے جس میں کشمیری ملوث ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ موڈی کا ایجنڈا مقبوضہ کشمیر سے ہو کر پاکستانی آزاد کشمیر پر قابض ہونا ہے اس کام کے لیے پہلے کشمیر سے ہونے والی ہر مخالفت اور مزاہمت کو ختم کرنا ہے اس مقصد کے لیے کشمیر میں نام نہاد آپریشن جاری ہے جس کے تحت کشمیر کے ہر بیدار فرد کو یا تو گرفتار کیا جائے یا مار دیا جائے اس طرح موڈی کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کو دبا کر پاکستان کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو دباؤ ملا سکے اور اس کام میں امریکہ بھی ملوث ہے جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں اگلی خبر دیں آپ کو کہ یوگی نے گوشت فروخت کرنے پر پابندی لگا دی ہے یو پی کے چیف منسٹر یوگی نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان علاقوں میں جہاں ہندووں کے مقدس مقامات ہیں جسے ماتھورہ وہاں گوشت فروخت کرنے پر پابندی ہوگی اور اس کی جگہ گوشت فروشوں کو دودھ بیچنے کا مشورہ دیا ہے اس کے علاوہ ہندووں کے روحانی شخصیات کی پیدائش کے موقع پر بھی گوشت فروخت کرنے پر پابندی ہوگی شاید یوگی نے علامہ اقبال کی اس تھیری کا متعلیہ کر لیا ہے جس میں کہا گیا کہ شیر کو بکری بنانے کے لیے اسے گھاس کھلائی جائے اور اب وہ اسی تھیری پر عمل پیرا ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ یوگی ہندووں کے ووٹ بٹوڑنے کے لیے اس طرح کے متاثبہ نہ اقدامات کر رہا ہے بی جے پی کو اس بار الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ نہ ملے اس مقصد کے لیے یوگی نے دو حربے اپنائے ہیں ایک تو سارے کے سارے ہندو ووٹ بی جے پی کو ملے اور ساتھ ہی پسماندہ مسلمان علاقوں میں دھمکی دی ہے کہ اگر اس بار انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہ دیا تو ان کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے ناظرین بھارت میں مسلمانوں کی ایک شناخ نون ویجیٹیرین ہونا ہے اور بھارت کی بہت سے ریاستوں میں نون ویجیٹیرین اشیاء پر پابندیاں آئید ہونا شروع ہو چکی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمان ایک دن بھی سکون سے نہیں گزار سکتے خبر دیں آپ کو کہ اب مدرسے ہندی زبان میں ہندو مذہب کی تعلیم دیں گے جماعت الہدایہ یونیورسٹی جے پور نے ایک اکیڈامک اجلاس منعقد کیا جس کے چیئر پرسن پروفیسر محمد علی نقوی ہیں اس اجلاس میں دیگر مکاتب فکر کے بزرگ علماء اور دانشوروں نے بھی شرکت کی اس اجلاس میں اعلان ہوا کہ جمعیت الہدایہ نے ایک پیش رفت کی ہے جس کے مطابق وہ اپنا نساب ہندی زبان میں سکھائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت سے انہی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے اور بھارت کے موجودہ ادیان جن میں ہندو مذہب بھی شامل ہے اس کی تعلیم بھی دی جائے گی جہاں صرف ہندو مذہب کے مصبت پہلوں کی تعلیم دی جائے گی بھارت پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ایک بڑا کام جو لارڈ مکالے نے کیا وہ بھارت کے تعلیمی نساب جو فارسی اور سنسکرٹ زبان میں تھا اسے تبدیل کر کے انگریزی زبان سے بدل دیا اور اپنے مشہور معروف خط میں اپنی ملکہ کو لکھا کہ اگر بھارت پر تسلط قائم کرنا چاہتی ہو تو ان کی تعلیمی زبان تبدیل کر دو یہ حقیقت ہے کہ ہر زبان اپنی ایک الگ تہذیب لے کر آتی ہے اگر ہندی زبان میں تعلیمات دی جائیں گی تو ساتھ ہندی ثقافت لے کر آئے گی جو پہلے ہی مسلمانوں پر غالب ہے مزید پختہ ہو جائیں گی دوسری جانب آرسیس کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ایک دھمکی آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مدرسوں نے ہندووں کی مقدس کتاب گیتہ کی تعلیم نہیں دی تو وہ مدارس کو بند کر دیں گے آخر کب تک بھارت کے علماء متشدد ہندووں کو رازی کرنے کے لیے ان کی ہدایات پر چلیں گے جبکہ وہ رازی ہونے والے نہیں ہیں کیا اللہ کو رازی کرنا اتنا مشکل ہے کہ تاغوت کو رازی کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں ناظرین یہ تھی ہماری اس ہفتے کی رپورٹ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ہفتہ وارانہ رپورٹ سے آپ نہ صرف خود آگاہ ہو رہے ہوں گے بلکہ آگاہی کے اس سلسلے کو مزید آگی بھی پھیلا رہے ہوں گے ہماری اس رپورٹ کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کریں اپنا خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہماری اس رپورٹ کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کریں